ہمیں کیسے وقت سے گزر رہے ہیں جب ہمیں کام پہ سفر کرتے ہوئے اور ہر اس جگہ جہاں اور لوگ ہوں ماسک پہنا پڑتا ہے اب ہمیں ان تصویروں میں ماسک کے بغیر دیکھیں گے لیکن کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہنا بہت ضروری ہے میں نے سنا ہے آپ نے ہر اسینچلز کا تربیوتی پروگرام مکمل کر لیا ہے ہاں بہت کام کا اور معلومات والا تھا وہ بھی پورا صرف اس میں اس میں ہاں اس ٹیبلٹ میں پروگرام ہے جب میں نے تربیت لی تب مجھے ٹیبلٹ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا لیکن میں نے جلدی ہی سیکھ لیا بہت آسان ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تربیتی افسر سے پوچھ لیتی تھی اس ٹیبلٹ سے کیسے تربیت لیا آپ نے ٹیبلٹ پہ ایک گلابی اور سرمئی تصویر ہوتی ہے اسے ہر اسینچلز کہتے ہیں اس تصویر کو دبا کر بہت ساری چیزوں کی تربیت لے سکتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے کرونا کے دنوں میں ٹیبلٹ کے استعمال کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں ٹیبلٹ استعمال کرتے وقت کچھ احتیاطی تطبیر کرنا ضروری ہیں ان میں سے کچھ کرونا کے لیے ہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کرونا کے وقت میں صاف ماسک پہنیں اپنے ہاتھ سابون یا ہاتھ کے سینٹائزر سے صاف کریں صاف دولیے یا ہوا میں لہرہ کے ہاتھ خوشک کریں ٹیبلٹ کو چھونے سے پہلے اسے صاف کریں اس فقت بہتر ہے کہ آپ اکیلے سیکھیں یہ اصول تب تک کے لیے ہے جب تک آپ کو گروپ میں سیکھنے کا نہ کہا جائے گروپ میں ایک دوسرے سے پانچ فٹ سے زیادہ کا فاصلہ رکھیں اور سماجی دوری رہیں ایک گروپ میں لوگ نہ ہوں ٹیبلٹ چھونے کے فوراں بعد اپنے چہرے یا ماسک کو ہاتھ نہ لگائیں پہلے ٹھیک سے ہاتھ دھولیں ہمیشہ یاد رکھیں ٹیبلٹ کو احتیاط سے پکنے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے کیونکہ یہ آپ کو اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو بار بار استعمال کرنا ہوگا تربیت ختم ہو جائے تو ٹیبلٹ منیجر کو دے دیں تربیتی افسر ٹیبلٹ کو صاف کرے گا اور پونچے گا ٹیبلٹ واپس کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سابون سے دھولیں یا ہاتھوں کا سینٹائزر استعمال کریں اور پھر کام شروع کریں ٹیبلٹ کو تربیت لینے یا دوسروں کو سکھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں اور نہ ہی گھر لے کر جائیں ہاتھ گھیلا ہو یا مٹی لگی ہو تو ٹیبلٹ کو نہ چھویں اگر ٹیبلٹ پہ پانی لگ گیا تو وہ خراب ہو جائے گا اس کے شیشے پہ بھی نشان نہ مارے سمجھ گئی مجھے ہر سینچلز کی تربیت کے بارے میں اور بتائیں ضرور بٹن یا تصویر کیسے دبائیں اس سے شروع کرتے ہیں اگر آپ کو تصویر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس سے منتخب کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات سننے کے لیے اس کو تھوڑی دیر تک دبا کے رکھئے اگر آپ نے معلومات سن لی ہے اور وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں اور آپ تصویر کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو اسے زیادہ دیر تک دبا کے رکھئے پوری ایپ کی ساری تصویروں کی معلومات آپ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ ایپ کھول لیں تو آپ کو سب سے پہلے منتخب کرنا ہوگا کہ آپ منیجر ہیں یا کام کرنے والے پھر ایپ آپ کو اس صفحے پر لے جائے گی جہاں آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ اکیلے سیکھیں گے یا دوسروں کے ساتھ اگر آپ تربیت اکیلے لے رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ والی تصویر پر دبائیں اگر دوسروں کے ساتھ لے رہے ہیں تو الٹے ہاتھ والی تصویر دبائیں اگر آپ دوسروں کے ساتھ تربیت لے رہے ہیں تو لوگوں کی اتعداد منتخب سے زیادہ ہو تو ساتھ کا بٹن دبائیں آپ اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ آپ کو اب ایک فیرست پر لے جائے جائے گا آئیں اب صفحے پر نیچے کے سارے بٹنز دیکھتے ہیں آئے کا مطلب معلومات اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ آئے کا بٹن کبھی بھی دبا سکتے ہیں پیچھے تیر والا بٹن واپس نچھلے والے صفحے پر جانے کے لیے ہے گھر کا بٹن جو سارے حصوں کے صفحوں پر ہے آپ کو واپس حصوں کی فیرست والے صفحے پر لے جائے گا ہم آٹھ حصوں کی فیرست سے شروع کریں گے حصے یہ ہیں صحت و صفائی خاندان کی صحت موبائل یا کمپیوٹر سے پیسو کا لیندین پیسو کا ٹھیک استعمال اچھے تعلقات بنانا زینی دباؤ اور پریشانی سے نجات دوسروں تک معلومات پہنچانا ٹیبلٹ کا استعمال کسی بھی حصے میں جانے کے لیے اس حصے کی تصویر دبائیں آپ کو اس حصے کی تربیت پر لے جایا جائے گا مثال کی طور پر آئیں صحت و صفائی کے حصے کو دیکھتے ہیں اس حصے میں اس حصے کو شروع کرنے سے پہلے کا سوال نامہ ہے پہلے ایک فلم ہے ایک کھیل ہے پھر ایک سوال نامہ ہے آپ ان میں سے کسی بھی تصویر کو دبا کر اس حصے تک جا سکتے ہیں مثال کے طور پر سوال نامے کا صفہ ایسے دیکھتا ہے فلم کا کوئی حصہ اس طرح کا دیکھے گا یا کوئی کھیل ایسا دیکھے گا جب آپ سوال نامہ یا فلم یا کھیل مکمل کر لیں تو نیچے دیئے گے کوئی بھی بٹن دبا سکتے ہیں نیچے تیر والا بٹن دبا کر واپس پچھلے صفے پر جائیں یا گھر کا بٹن دبا کر انوان کی فیرست پر آ جائیں یہ سب تو بہت مزے کا لگ رہا ہے میرا بھی تربیت لینے کا دل چاہ رہا ہے کیا میں کوشش کروں اوہو شاید میں نے غلط بٹن دبا دیا کوئی بات نہیں آپ پیچھے تیر والا بٹن دبا کر واپس وہیں جا سکتے ہیں جہاں آپ تھے مجھے اب سمجھ آ رہا ہے یہ سب کیسے کام کرتا ہے شکریہ فرزانہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی کوئی مشکل ہو تو تربیتی افسر پرہانے والے یا ساتھ کام کرنے والے سے پوچھ لیں مجھے خود بھی اس تربیت سے بہت فائدہ ہوا ہے یہ ٹیبلٹ ہمیشہ ہماری کام کی جگہ پہ ہوں گے اور ہمیں کبھی بھی کچھ دیکھنا ہو اور یہاں ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم اپنے افسر سے ٹیبلٹ مانگ سکتے ہیں